اوخلا کے گلی کوچوں میں بھی ہر طرف صرف اور صرف بلڈنگ بلڈنگ ہی بنتی رہتی ہے کچھ لوگ پرائیوٹے بلڈنگ بناتے ہیں جو پرائیوٹ اپنے طور پر اپنے رہنے کے لئے بلڈنگ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہر گلی میں آپ دیکھتے ہوں گے پچاس گز سے لے کر سو گز دو سو گز ہزار ہزار گز تک بلڈر یہاں بلڈنگ بنا رہے ہیں لیکن سرکار نے جو قانون بنایا ہوا ہے بلڈنگ بنانے کے اس پر اوخلا میں ایک ذرا بھی عمل نہیں ہوتا دوستو ہر سال لاکھوں لوگ دیش کی رازدھانی دلی آتے ہیں ان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ دلی آئیں گے یہیں بھش جائیں گے یہیں نوکری کریں گے اور پھر آگے کے زندگی بھی یہیں کر جائے گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں جہاں کئی دوسری پریشانیاں ہیں وہیں یہاں سب سے مین پریشانی ہے پولوشن کا بہت زیادہ ہونا ہر سال سرکار اپنے طور پر یہ کوشش کرتی ہے کہ پولوشن کے لیول کو کم کیا جائے اس کے لیے جن لوگوں کی وجہ سے بھی پولوشن کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان کو سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے ان کے لیے کچھ قانون بنا جاتے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں تاکہ دلی کے لوگوں کو جو پولوشن سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے وہ پریشانی نہیں ہو پولوشن کئی وجہ سے ہوتا ہے جن میں سے ایک سب سے مین ہے بلڈنگ کا بننا امارتوں کا بننا یعنی کہ کنسٹرکشن کا ہونا آپ سب جانتے ہیں لوگوں کو بسنے کے لیے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے گھر کے لیے ضروری ہے کہ کنسٹرکشن ہو بلڈنگیں بنیں یا تو آپ پرائیویٹ طور پر بلڈنگیں بنائیں یا بلڈر بلڈنگ بنائیں جس میں آپ گھر لیں اور اپنی باقی کے زندگی گزاریں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے بلڈنگیں جہاں بنتی ہیں ان کی وجہ سے بھی کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی دلی میں بہت زیادہ پولوشن ہوتا ہے اس لیے دلی کے پریعورن منتری گوپال نائے نے کل پرائیویٹ ایجنسیوں سے اور گورنمنٹ کی ایجنسیوں سے وہ سب ایجنسیاں جو کنسٹرکشن میں لگ ہوئی ہیں ان سے ملاقات کی ان کو چودہ پوائنٹ دیئے ہیں کہ اگر آپ کنسٹرکشن کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ان چودہ پوائنٹ پر عمل کرنا ہوگا تاکہ دلی کی لوگوں کو وائیو پردوشن سے نجات دلائی جا سکے دلی سرکار جو لٹین زون میں بلڈنگیں بنتی ہیں اور دلی کے مین علاقے میں بلڈنگیں بنتی ہیں لوگ چلے جاتے ہیں اب وہاں پہ سختی ہو جاتی ہے لوگ کو پولوشن سے نجات مل جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اخلا کے گلی کوچوں میں بھی ہر طرف صرف اور صرف بلڈنگ بلڈنگ ہی بنتی رہتی ہے کچھ لوگ پرائیویٹ ای بلڈنگ بناتے ہیں جو پرائیویٹ اپنے طور پر اپنے رہنے کے لئے بلڈنگ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہر گلی میں آپ دیکھتے ہوں گے پچاس گز سے لے کر سو گز دو سو گز ہزار ہزار گز تک بلڈر یہاں بلڈنگ بنا رہے ہیں لیکن سرکار نے جو قانون بنایا ہوا ہے بلڈنگ بنانے کے اس پر اخلا میں ایک ذرا بھی عمل نہیں ہوتا میں اگر چاہتا تو آپ کو ان سب بلڈنگوں کی جو یہاں بلڈر بنا رہے ہیں ان کی فوٹو یا ویڈیو دکھا سکتا تھا ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کسی بلڈر سے ڈر رہا ہوں اور نہیں دکھا رہا ہوں بلکہ ان بلڈروں کی جو بلڈنگیں بن رہی ہیں جو کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو اس لئے بھی نہیں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پچاسو بلڈنگیں بن رہی ہیں میں چار کی ویڈیو دکھاؤں گا تو دوسرا بولے گا آپ نے انس کی کیوں نہیں دکھائی میری کیوں دکھا دی ایک اور ساہب بولیں گے آپ نے میری تو بہت خراب طریقے سے دکھائی فلانا آدمی ہزار گز کی بلڈنگ بنا رہا اس کی تو آپ نے نہیں دکھائی اس لئے میں نے یہاں پہ کسی بھی بلڈر کی کوئی بھی سائٹ آپ کو نہیں دکھائی ہے آپ خود جو لوگ اخلا میں رہتے ہیں ایکٹیو لوگ ہیں ادھر ادھر گزرتے ہیں کہیں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اخلا میں ہر طرف کہیں نے کہیں بلڈنگ بنتی رہتی ہے یہاں کے جو بلڈر بہت ساری دوسری بیمانیاں کرتے ہیں سب کے سب بلڈر بیمان نہیں ہے یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے بہت سے اچھے بلڈر بھی ہیں یہاں جو دوسری برائیہ یہاں ہیں جیسے پانچ فلور سے زیادہ بنا دیا چھے بن گیا سات بنا دیا آٹھ بنا دیا اب تو نونو فلور کی بلڈنگ اخلا میں بننے لگی ہے جبکہ اس کی پرمیشن نہیں ہے آئے دن آپ سنتے ہوں گے یہاں کے لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کا میٹر نہیں لگ رہا ہے وہ اس وجہ سے میٹر نہیں لگتا کہ یہاں ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ تک بلڈنگ بنائیں گے تبھی میٹر لگے گا بجلی کا کنیکشن تبھی لگے گا لیکن بلڈر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہس سے زیادہ اونچی امارتیں لالچ میں بنا لیتے ہیں یہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے اس پہ ویڈیو کبھی اور بنے گی میں آپ کو فلحال یہ بتا رہا ہوں کہ دلی کے پریابر منتری گوپال رائے جی نے لوگوں سے میٹنگ کی سب کو چودہ پوائنٹ دے دیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کیجئے چاہے اپنا گھر بنا رہے ہو تو بھی چھوٹے بلڈر ہو تو بھی چاہے آپ بہت ہائی لیویل کے بلڈر ہو تو بھی آپ کو ان چودہ پوائنٹ پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو پولوشن سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس سے نجات مل سکے میں یہاں پہ آپ کو یہ چودہ پوائنٹ بتا رہا ہوں اور ذرا گوھر کیجئے آپ کہ اخلا میں جو لوگ بلڈنگ بنا رہے ہیں کیا اس میں سے ایک پوائنٹ پر بھی عمل کرتے ہیں کچھ بلڈر اچھے ہیں میں بابا کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ بلڈر اچھے ہیں جو بہت چیزوں کا دھیان دیتے ہیں جب وہ اپنی بلڈنگ بناتے ہیں تو کسی کو بھی راگیر کو تکلیف نہیں ہوتی بگر بہت سے بلڈر ایسے بھی ہیں جو بہت منمانی کرتے ہیں جب دل میں آیا ملوہ مانگا لیا ہے جب دل میں آیا ملوہ ہٹایا جب دل میں آیا نہیں ہٹایا جب دل میں آیا ان کا سیمنٹ آیا جب دل میں آیا ان کا بدرپور آیا جب دل میں آیا ان کا رڈ آ رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اسکول جانے والے بچے پریشان ہو رہے ہیں جن کو آفیس جانی ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں لیکن یہ بلڈر اپنی منمانی کرتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے ایک معمولی فون کے کمپلین سے ان کا کام رکھ سکتا ہے ان کا نقصان ہو سکتا ہے مگر یہ منمانی کرتے ہیں مگر بہت سے بلڈر اتنے اچھے ہیں کہ ان کی سائٹ بن جاتی ہے اور کسی کو دائیں بائیں ایک ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی طرح بلڈنگ بنائے بلڈنگ بنانا ضروری ہے اگر بلڈر بلڈنگ نہیں بنائے گا تو یہ علاقہ کیسے بسے گا لوگ کیسے بسیں گے انہیں گھر کیسے ملے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منمانی کیجئے جیسے دل میں آئے بلڈنگ بنائیے لوگوں کو پریشان کرتے رہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ بلڈنگ بنائیے ضرور بنائیے مگر لوگوں کو پریشان مت کیجئے اب میں آپ کو یہ چودہ پوائنٹ بتا رہا ہوں ذرا ان چودہ پوائنٹ کو آپ دیکھئے سوچئے کہ کیا اوکھنا میں جو بلڈنگ بن رہی ہے جو پرائیوٹ لوگ بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ بھی جو بلڈر بلڈنگ بنا رہا ہے وہ بھی کیا ان چودہ پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ پر بھی عمل کر رہا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے چاروں طرف سے ٹین کی دیوار سے گھرا ہوا ہونا چاہیے یعنی کہ کنسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہ دے کہ یہاں پہ کیا بند ہے بلکل اچھی طرح سے گھرا ہوا ہونا چاہیے کیا آپ نے کبھی کسی بلڈر کو دیکھا کہ چاہو طرف سے وہ گھیرے ہوتے ہیں ایک طرف سے گھیرتے ہیں دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے دوسری طرف سے گھیر دیں گے تیزی طرف سے کھلا ہوگا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ٹر لگا رہتا ہے کہ لوگ کہیں اس میں گر رہے جائیں یہاں اخلا کے بلڈر اس طرح اچھے سے بلڈنگ چاہو طرف سے گھیر کے نہیں بناتے ہیں کچھ لوگ بناتے بھی ہیں اگر کوئی سائٹ ایسی ہے جو پانچ ہزار گز سے زیادہ ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ انٹی اسماغ گن لگا ہونا چاہیے بیسے زیادہ بلڈر یہاں پانچ ہزار گز والے نہیں ہیں اسے چھوٹے ہی بنتے ہیں لیکن جس کا پانچ ہزار گز سے زیادہ ہے وہاں پہ انٹی اسماغ گن ہونا چاہیے آپ کئی مردوہ دیکھتے ہوگے کہ پرانی بلڈنگ ڈیمولیش ہوتی رہتی ہے تاکہ وہاں پہ نئی بلڈنگ بن سکے لوگ پرائیوٹی بناتے ہیں وہاں پہ اپنی بلڈنگ اور بلڈر بھی کہیں کہیں پرانی بلڈنگ کو لے کر اسے ڈیمولیش کر کے نئی بلڈنگ بناتا ہے جب بھی آپ آفیس کی طرف گزرے ہیں کہیں جاتے ہو تو آپ کو کھٹ 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 کی آواز ہٹ ٹیم سنا ہی پرتی ہوگی جبکہ رول یہ ہے گورنمنٹ نے رول یہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی پرانی بلڈنگ ڈیمولیش ہو رہی ہے وہ بھی چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بلڈنگ کو ڈیمولیش بھی کرتے رہتے ہیں وہی پہ روڈ پہ ٹیکٹر بھی لگا رہتا ہے اسے وہ مال بھی لاتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے بھی رہتے ہیں اس سے بھی لوگوں کا ڈیسٹرگ ہونا لازمی ہے جو بلڈنگ ڈیمولیش ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہوں گے ٹیکٹر پر یا دوسری کسی گاریوں پر لے کے جاتے رہتے ہیں اس کے لیے نیم یہ ہے کہ وہ ٹیکٹر بلکل ساف ستھرا ہونا چاہیے کیا آپ نے کبھی کسی ٹیکٹر کو ساف ستھرا دیکھا ہے زائد تر اس طرح کے ٹیکٹر میں تو نمبر ہی نہیں ہوتا وہ بہت گندی حالت میں ہوتا ہے جبکہ گورنمنٹ نے یہ رول بنایا ہے کہ وائیو پردوشن کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ ملوہ جس ٹیکٹر پہ یا جس وہاں پہ جا رہا ہے وہ بلکل ساف ستھرا ہونا چاہیے مگر نہ تو دلی کے دوسرے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے اور اخلا میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پر بلڈنگ ڈیمولیش ہوئی ہے اس کا ملوہ ٹیکٹر پہ جا رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ٹیکٹر ڈھکا ہوا ہو جیہاں ملوہ اس طرح لے کے نہیں جایا جائے کہ وہ راستے میں گرتا ہوا جائے آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا اخلا میں کہ بلڈنگ ڈیمولیش ہوتی ہے اس کا ملوہ ٹیکٹر پہ جاتا رہتا ہے راستے میں وہ گرتا جاتا ہے کبھی کبھی اس میں سے اینٹ پتھر نکل گئے لوگوں کے بدل پہ بھی گرنے کے واقعے ہو چکے ہیں لوگوں نے مجھ سے شکایت کیے کہ پلیز اس پہ بھی ویڈیو بنائیے آپ لیکن میں نے آپ تک ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے لیکن ٹیکٹر پہ جو ملوہ لے کے جاتے ہیں لوگ وہ راستے میں گراتے ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جبکہ نیام یہ ہے کہ ملوہ راستے میں کہیں نہیں گرنا چاہے اور جس وقت پہ وہ ملوہ جا رہا ہے وہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے بہت جگہ اخلا میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت جگہ اینٹ اور پتھر گرے ہوئے رہتے ہیں جانتے ہیں یہ کونسا اینٹ اور کونسا پتھر ہے یہ وہی ہے جو لوگوں نے اپنے مکان ڈیمولیش کیے ہیں یا بیلڈر نے کہیں پر چھوٹے موٹے مکان کو ڈیمولیش کیا ہے جہاں وہ ڈی بیلڈنگ بنائیں گے اور جب یہ ملوہ لے جاتے ہیں راستے میں کہیں ادھر ادھر نالی میں پھیک دیتے ہیں جبکہ سرکار نے یہ رول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈیجگنیٹڈ پلیس بتایا ہوا ہے آپ کو یہ ملوہ وہیں جائے گا لیکن اخلا میں ایسا نہیں ہوتا میں باور کہا رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے بیلڈر یہ کرتے بھی ہوں گے لیکن بیلڈر بھی اور پرائیوٹ لوگ بھی کبھی کبھی یہ ملوہ ایسی جگہ لے جا کے پھیک دیتے ہیں جس سے دوسروں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ نالی والی میں پھیک دیتے ہیں جہاں سے نالیا جام بھی ہو جاتی ہیں اگر کہیں پر بیلڈنگ بن رہی ہے وہاں پہ بالو رکھا ہوا ہے وہاں پہ مٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کا رول یہ ہے کہ آپ کو اس کو ڈھک کے رکھنا ہے کیا آپ نے یہاں کسی سائٹ پہ ایسا دیکھا ہے ہو سکتا ہے جو اچھے بیلڈر ہو ان کی سائٹ پہ آپ نے دیکھ لیا ہو لیکن زیادہ جگہ پہ مٹی بھی کھلی ہوئی رہتی ہے بالو بھی کھلا ہوا رہتا ہے کہیں کہیں سیمنٹ بھی کھلا ہوا رہتا ہے اور یہ اڑتا بھی رہتا ہے یعنی کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا رہتا ہے مگر بیلڈر کو اس بات کی چندہ نہیں ہوتی کہ ہماری اس لاپروہی کی وجہ سے اخلا کے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور کتنی بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں سرکار نے جو پوائنٹ بتا ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے چاہے وہ پرائیوٹ بندہ کر رہا ہے یا کوئی بیلڈر کر رہا ہے وہاں پہ ریگولر پانی کا چھرکاؤ ہونا چاہیے کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے ایک بار دو بار تین بار تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن ریگولر پانی کا چھرکاؤ یہ نہیں ہوتا ہے یہ زائد اور بیلڈر نہیں کرتے ہیں پرائیوٹ لوگ بھی نہیں کرتے ہیں بیلڈر لوگ بھی نہیں کرتے ہیں ایک رول یہ بھی سرکار نے بنایا ہے کہ اگر بیس ہزار گز سے زیادہ کا سپیس ہے اب وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو وہاں سے ملوہ کو لے جانے لانے یا دوسرے سمان کو لانے لے جانے کے لیے جو روڈ بنی ہے وہ بلکل پکی ہونی چاہیے ایسا لیے ایک کیسی بھی روڈ وہاں پہ ہو آپ کنسٹرکشن شروع کر دیں یعنی کہ اگر بیس ہزار گز سے زائد کی جگہ پہ کوئی پلوٹ بند آیا اخلا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بلڈر بنا رہا ہو میں عام طور پہ کہنا ہوں سرکار کے سرور میں یہ بھی ہے جو پردلی پہ لاغو ہوتا ہے تو وہاں پہ نیام یہ سرکار کا ہے پہلے آپ اچھی سی روڈ بنائیے پھر آپ کنسٹرکشن کا کام شروع کریں گے سرکار نے جو ایک ضروری پوائنٹ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ڈیمولیشن کیا ہے پرانی امارت کو اس کا جو ملوہ ہے وہ آپ جہاں بھی لے جا رہے ہیں وہ ریکارڈ میں رکھیں تاکہ سرکار کو یہ معلوم چلے کہ آپ نے جو ملوہ ہٹایا وہ آخر اس کو لے جا کر ڈالا کہاں اسے کہاں رکھا آپ نے تاکہ سرکار کو یہ پتا رہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہیں ایسی جگہ رکھ دیا لے جا کر جس سے عام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے آپ نے کہیں کسی نالے میں جا کر تو انہیں پھیک دیا جس سے نالا جام ہو گیا ہے تو کل ملاکر جو بھی آپ کا ملوہ ہے وہ ریکارڈ میں رہنا چاہیے تاکہ سرکار جب چاہے اس کی جانچ کر لے کہ آپ نے جو یہ بلڈنگ ڈیمولیش کی تھی اس کا ملوہ آخر گیا تو کہاں گیا سرکار نے ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا ہے کہ کنشٹیکشن سائٹ پر جتنے لوگ بھی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے ہوں گے اتنی زیادہ بلڈنگیں اخلائیں بن رہی ہیں سو گھرز دو سو گھرز چار سو گھرز ہزار ہزار گھرز کی بلڈنگیں یہاں بن رہی ہیں جہاں پہ دو بلڈر چار بلڈر پانچ بلڈر مل کر یہ بنا رہے ہیں یہاں پہ کنشٹیکشن کام کر رہے ہیں نیم یہ ہے کہ وہاں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے جو لوگ لگے ہوئے اس کام میں وہ ماسک پہنے ہوئے ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کو ماسک پہنا ہوا دیکھا ہے دلی کے دوسرے علاقوں کی طرح یہ والا وائلیشن بھی اخلاء میں خوب ہوتا ہے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جہاں بھی کنشٹیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے میڈیکل کی سویدہ بھی ہونی چاہیے کیا اخلاء کے بیلڈن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو میڈیکل کی سویدہیں دیتے ہیں یہاں ایسے ایسے بیلڈن ہے جن کے ہزار گز پندرہ پندرہ سو گز کی سائٹ چلتی رہتی ہے مگر کیا وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو میڈیکل کی سویدہ ملتی ہے جی نہیں بلکل نہیں ملتی یعنی کہ سرکار نے جو رول بنایا ہوا ہے اس کا یہ والا اولنگن بھی اخلاء میں خوب ہوتا ہے سرکار نے جو آخری پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہاں پہ سرکار کے یہ جو بھی پوائنٹس ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہونے چاہیے تو کیا اخلاء کے کسی بیلڈر کو آپ نے اپنی سائٹ پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے کیونہوں نے یہ لکھ کے کہیں پہ لگایا ہوا ہوگا نہیں لگاتے ہیں وہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دلی کے لوگ پولوشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں دلی کے ساتھ ساتھ اخلاء کے لوگ بلکہ اخلاء کے لوگ پولوشن سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں روٹ میں صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو ایک الگ سوال ہے لیکن بیلڈر بھی اخلاء میں پولوشن کو فروغ دینے میں سب سے اہم رول نبھا رہے ہیں یہ بیلڈر بیلڈنگ تو بناتے ہیں لاکھوں کروڑ روپیہ کا فلیٹ بیشتے ہیں اخلاء میں ڈیڈر کروڑ روپیہ کے فلیٹ بھی ہیں لیکن وہ کیا ایسے کچھ چیزیں اپناتے ہیں ایسے کچھ کام کرتے ہیں جو عام لوگوں کو پریشانی نہیں ہو ان کو کوئی دقتت نہیں ہو لیکن جب آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے میں آپ وہ کہہ رہا ہوں اخلاء کے بہت سارے بیلڈر اچھے بھی ہیں ان کی سائٹ مکمل ہو جائے گی یا کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوگی لیکن زیادہ بیلڈر ایسے ہیں جب ان کا کام چلتا رہتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان کے جو سامان آتے ہیں جیسے بدرپور آتا ہے ان کا سمنٹ آتا ہے ان کا بالو آتا ہے ان کے راد آتے ہیں وہ جب دل میں آتا ہے وہ مغال لیتے ہیں لوگ راستے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے اس کے علاوہ جہاں بھی کنسٹرکشن ہوتا رہتا ہے وہاں پہ آپ دیکھئے گا جیسے تیسے جہاں دل میں آئے وہ سامان گرا دیتے ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی رہتی ہے دوسری پریشانیاں جو ہوتی ہیں بلڈر کی وجہ سے وہ تو الگ ہے جو مین پریشانی ہوتی ہے سرکار نے جو رول بنایا ہے پولوشن کو روکنے کے لیے اس پر بھی اخلا کے بلڈر ایک ذرا بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو بلڈروں کو چاہیے آپ بلڈنگ ضرور بنائیے آپ بلڈنگ نہیں بنائیں گے تو بھلا لوگ کیسے رہیں گے اس پر بسیں گے کیسے لیکن سرکار نے جو رول بنایا ہوئے ہیں اس پر بھی عمل کیجئے اور آپ کو ایسی حرکت بھی نہ کیجئے جس سے عام لوگوں کو پریشانی ہو کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے عام لوگوں کی ایک کول آپ کے ہزاروں گز کی سائٹ پر کام کو رکوا سکتی ہے یہ دھیان آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے